اس کارے جنو میں اپیسوڈ 9 بڑی امی کا فون آیا ہوا تھا انہوں نے اس کی وہ قبر لی کہ وہ ارے ارے کرتی رہ گئی مجھے سمجھ نہیں آئی حجاب تم اتنی کے عرضیمدار کب سے ہو گئی ہو گزب خدا کا اکلوتے بھائی کی خوشی ہے اور تم وہ بہت ناراض تھی بڑی امی میری بات سنیں آپ کو پتا ہے ان کی مصروفیت کا وہ بے بس ہوئی ارے ہاں ساری دنیا سے زیادہ مصروف ہے تمہارا میاں وہ جل کر بولی ابھی تو اسلام آباد گئے ہوئے ہیں آئیں گے تو ضرور آؤں گی آپ مجھے منگنی کا دن بتائیں وہ کہنے لگی اس جمعے کو ہے تقریب اور اگر تمہارے میاں کو فرصت ملی تو آ جانا وہ ناراض ہوئی ہجاب نے بمشکل ہنسی دبائی کیسی ہو ہجاب عمر کی آواز آئی وہ الیٹ ہوئی ٹھیک ہوں تم سناو مزے میں ہو وہ مسکرائی بہت مزے میں ہوں لیکن یاد رکھنا اگر تم نہ آئیں تو وہ دمکی آمیز انداز میں بولا تو کیا منگنی کی انگوٹھی پہننے سے انکار کر دوگے ہجاب نے چھڑا بلکل نہیں میں بڑے مزے سے منگنی کراؤں گا وہ ہنسا پہلی بار تو ہو رہی ہے ہجاب نے تنات پیسے تو اور کیا کروں بہن صاحبہ کے فاس فرصت نہیں اور ان کے میاں صاحب نے تو پورا پاکستان کندوں پر اٹھایا ہوا ہے اس لیے مجبوری ہے وہ تنزن بولا تم تو سمجھنے کی کوشش کرو بات کروں گی وہ تسلی آمیز انداز میں بولی یہ کون وہ شرارت سے بولا اسامہ کے بابا اس نے ہنسی دبائی تو تمہارے کیا ہوئے وہ چھیڑنے لگا میرے میاں وہ ہنس دی تو میاں جی کی زوجہ صاحبہ فرصت نکالی زرہ جلدی ہاں بلکل اچھا اپنا خیال رکھنا اور اسامہ کو پیار دینا اللہ حافظ ہجاب نے فون رکھا اور صدف کی طرف متوجہ ہوئی جو کافی دیر سے کھڑی تھی بی بی صاحبہ خالد اباسی آئے ہیں وہ کچھ حیران کچھ پریشان اٹھ گئی تم اسامہ کا ڈریس چینج کراؤ وہ اسے حکم دے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل آئی خالد نے اسے سلام کیا ہجاب نے جواب دے کر اسے پیٹھنے کا اشارہ کیا میں نے آپ سے ایک دخواست کی تھی بیگم صاحبہ وہ ملتجی انداز میں بولا مجھے یاد ہے آپ انہیں سمجھائیں بیگم صاحبہ یا وہ سمجھوتا کر لیں یا پھر یہ سب چھوڑ دیں تیسری رنگ کوئی نہیں ہے مجھے تفصیل سے بتائیں اس نے لب بھیجے نوروز علی خان جب نیو یورک سے پاکستان آئے تھے تو ان کے پاس سب کچھ تھا ذہانت طاقت اور لیڈرشپ کی فطری صلاحیت لیکن اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت انہیں رانہ شوقت اور جمیل درانی نے دی بیسے جیسے ایک ریوولور میں کسی کی جان لینے کی صلاحیت تو ہوتی ہے مگر تب جب اسے مہارت سے چلایا جائے سیاسی بسات پر کامیابی کے لیے ضروری تھے وہ سیاسی دعو پیچ جو کسی بھی سیاستدان کو عوامی لیڈر بناتے ہیں جیسے موکہ پرستی مکرو فریب مکاری اور مرہوم شناسی اصول پرستی ایمانداری اور انصاف کی باتیں تکاریر اور پریس کانفرنس میں ہی اچھی لگتی ہیں جبکہ عملی زندگی میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اب جبکہ موجودہ حکومت میں وہ ایک اہم پوسٹ پر ہیں پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں پارٹی کی ہائی کمان انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتی ہے جبکہ وہ اپنی ایمانداری اور اصول پرستی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں انہیں سمجھوتا کر لینا چاہیے اور سب کے مفادات کو مد نظر رکھنا چاہیے لیکن وہ اپنی ہر درمی سے ایسا کرنے پر تیار نہیں ہیں المختصر قصہ یہ کہ اسی ہفتے کے اندر پارٹی کے اگزیکٹیو کمیٹی ان کے خلاف ادم اعتماد کی قرارداد پاس کر دے گی پریشانی خالد کے لہجے سے سافظہر تھی مگر وہ اسے وی ٹو کر سکتے ہیں ہجاب انچے ہوئے تیز طرح ہو چکی ہے پارٹی کی اکثریت ان کے خلاف ہو چکی ہے اور پھر یہ تو سیاست کا قانون ہے کہ کسی کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے سب سے پہلے اس کے حامیوں کو توڑا جاتا ہے کون ہے اس سازش کا ماسٹر مائنٹ وہ شوگ سی دھی جمیل دورانی اور رحیم انسار مگر یہ تو ان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں ہجاب کو چٹکا لگا قریبی ساتھی ہی پیٹھ میں چھوڑا گھومتے ہیں دوسری سیادسی جماعتیں اور بیوروکریسی خالد نے ہجاب کی بات کتا گردی بیوروکریسی کے گٹ جوڑ سے ہی تو یہ سب ہو رہا ہے اور دوسری جماعتوں کی تو بات ہی چھوڑیں اصول پرست اور ایماندار آدمی کو کون پسند کرتا ہے آپ کے خیال سے اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو بہت حد تک خان صاحب خود ہیں وہ سیاست میں ریاکاری اور منافقت کو پسند نہیں کرتے جبکہ ہماری سیاست قائم ہی ان دونوں پر ہے اور اب جو صورتحال درپیش ہیں اسے صرف باغی اناثر کی کاروائی نہیں سمجھا جا سکتا انہیں دوسری جماعتوں اور بیوروکریسی کی حمایت بھی حاصل ہے انہیں وہ سب شامل ہیں جو خان کی بڑھتی ہوئی سیاسی مقبولیت سے خوف زیادہ ہیں وہ تلخی سے بولتا گیا کیا ان باغیوں یا سازشوں کو موطل نہیں کیا جا سکتا اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ پارٹی کی اکثریت کو اپنے حق میں قائل کر چکے ہیں اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اپنا الہتہ گروپ بنا لیں گے پارٹی دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی کیا حل ہونا چاہیے شیئر مینی سے دوسرا راستہ زیادہ بہتر ہے وہ سب کے مفادات کو مقدم سمجھ کر اپنے رویے میں تبدیلی لائیں تھوڑی سی لچک پیدا کریں خود میں کیونکہ اپنی ہٹ درمی سے وہ معاملات کو مزید خراب کر رہے ہیں خالد نے دو ٹوک کہا میں کوشش کروں گی بہت شکریہ ہم نشکے درجے کے کارکن ہیں وہ ہماری بات تو رت کر سکتے ہیں آپ کی نہیں وہ خوش آمدی انداز میں بولا ہجاب کو شدید پریشانی کے باوجود ہنسی آگئی ایسی کوئی بات نہیں میں نے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے صاف کہیں دیا کہ وہ کچھ سننا نہیں چاہتے بہرحال میں پھر بات کروں گی اس نے تسلی دی وہ آس اور امید کے سنگم میں ڈولتا لوٹ گیا اور ہجاب وہیں بیٹھی رہی گمسم حیران و پریشان حالات کے اس لخ پر گنگ کیا سمجھتی تھی وہ نمروز انی خان کو اپنی سیاسی جوڑ توڑ پی آر اور اپنی شخصیت کے بل پر سیاست کے میدان میں کامیابیاں حاصل کرنے والا راشری اور گھاگ سیاستدان حقیقت کیا تھی اس کی اصول پرستی ایمانداری اور نیکی اس کے لیے گناہ کو اس کے لیے گناہ بنا دیا گیا تھا جوں جوں وہ سوچ رہی تھی یہ سمجھ آ رہا تھا کہ یقینا سیاسی بسات پر یہ فیصلہ بہت پہلے کیا جا چکا تھا کہ نمروز انی خان کو اقتدار اور اختیار سے الگ کر دیا جائے لیکن اس مشن پر بتدریج کام کیا گیا اس کے عامیوں کی تعداد گھٹائی گئی اور رفتہ رفتہ انہیں باغی کیا گیا اسے تنہا اور بے یارو مددگار کر دیا گیا آج صرف اس کے ساتھ رانہ صاحب اور خالد عباسی تھے پارٹی کی اکثریت اس کے خلاف متحد ہو چکی تھی اس کے خلاف کریمنل کیس بنائے جا چکے تھے اس کے ساتھیوں اور حمایتیوں کو چن چن کر پکڑا جا چکا تھا اس کے سیاسی رابطے توڑ دیے گئے تھے اسے دہشت گردی گنڈا گردی یا پھر تشدد کی سیاست کچھ بھی کہا چاہ سکتا ہے انجام کار بہت واضح تھا دو راستے بہت واضح تھے سمجھوتا یا پھر واپسی اگر وہ اب تک ثابت قدمی سے قائم تھا اور کسی طور جھپنے کے لئے تیار نہیں تھا تو پھر یہ سوچنا ابس تھا کہ وہ سمجھوتے کے لئے تیار ہو جائے اگر اسے سمجھوتا ہی کرنا ہوتا تو یقیناً حالات یہ روک اختیار ہی نہ کرتے وہ بہت پہلے اس صورتحال پر قابو پا لیتا اور اگر اس نے واپسی کا راستہ اختیار کیا تو کیا ہوگا ایک بڑا سا سوال یا نشان اس کے سامنے آ گیا اہدے سے ریزائن پارٹی کی چھرمنی سے دست برداری سیاست سے کنارہ کشی یقیناً یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا اس پارٹی میں جتنے اس کے باپ فیروز علی خان کے اساسے تھے اس سے دس گنا اس کے اپنے تھے کیا اپنے اہدے نام شہرت اور مقام سے دست برداری اس کے لیے آسان تھی یقیناً نہیں ہجاب چپ چاہ بیٹھی سوچتی رہی کتنے ہی پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئے تھے اس کی طرف سے دل تو صاف ہو گیا تھا مگر اس صورتحال میں نمروز کا لائحہ آمل کیا ہوگا یہ سوچنے کے باوجود سمجھنے سے وہ کاسر تھی آج جمعہ رات کا دن تھا نمروز کا خیال تھا کہ وہ بتک لوٹ جائے گا مگر حالات اس طرح کے بنتے چلے گئے کیتہ حال اس کی واپسی مشکوک تھی آج ایک بار پھر وہ میریٹ کے روم نمبر 106 میں موجود تھا چند لمحوں بعد روبیکہ جانسن اس کے سامنے تھی سوپر پاور کی نمائندہ برائی کی ترغیب کے ساتھ اصول پرستی اور ایمانداری کو حمایت کہنے والی اور اس کے لیے ایک پرکشش پیکج کے ساتھ وہ روبیکہ جانسن ایک بار پھر اس کے سامنے موجود تھی اپنی تمام تردلکشی اور خوبصورتی کے ساتھ لبوں پر اس تہزائیہ مسکرہ ہٹ لیے اب آپ نے کیا سوچا ہے مسٹر خان نمروز کے لب بھینجے کس بارے میں اوہ کم آن بی پریکٹیکل روبیکہ نے تنفر سے سرجٹکا اگر آپ نے ہماری آفر قبول کی ہوتی تو یقیناً آج یہ حالات نہ ہوتے آپ کے اپنے ہی آپ کو اس سٹیج پر لے آئے ہیں کہ اس آفر کو قبول کیے بینا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں اگر میں انکار کر دوں تو اس نے روبیکہ کا چہرہ جانچا تو پھر یہ کہ حالات تو آپ کے سامنے ہیں اور میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں مسٹر خان ذرا اپنے ملک کی تاریخ کو مدنے نظر رکھیں مگر بھی پاکستان کے دو گورنر پاکستان کے سردر اور دو وزیر آزم اور پہنچ سے دوسری لیڈر ہیں جو اپنے آپ کو پڑی چیز سمجھتے تھے وہ تبہی موت نہیں مرے اور جب آپ کے سٹیٹ کی مشنری حرکت میں آئی ہے تو حالات کا رخ کوئی نہیں بدل سکتا نہ آپ جیسا ترم خان نہ پریس اور نا پبلک روبیکہ جانسن کے نہجے میں چھپی دھمکی بازی تھی تو مجھے دھمکی دے رہی ہو نمروز کا نہجہ آتش پیشان تھا دھمکی my foot اگر تم اتنے نیک اور پارسہ ہو تو کوئی trust خرید لو کوئی تیم کھانا کھول لو یا پھر کوئی فلاہی ادارہ وہ تلکی سے بولی مجھے تمہاری آفر قبول نہیں ہے نمروز علی خان نے بڑی سکون سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ٹھیک ہے مسٹر خان اب ہم کچھ نہیں کریں اگر کچھ کریں تو تمہارے اپنے اور ہونے کو تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے گھر پر فائرنگ کسی جلوس میں بھم دماغ یا پھر گاڑی پر خود کش حملہ اس کے لہجے میں سنگی نہیں تھی اس سے پہلے کہ نمروز کوئی جواب دیتا اس کا سیل بچنے لگا اس نے نمبر دیکھا گھر کا نمبر جگم گا رہا تھا اس نے کال پک کی ہاں بولو دوسری طرف ہجاب تھی اسلام علیکم کہاں ہیں آپ ہاں ہجاب مجھے عمر کا فون موصول ہوا تھا جونٹ پڑی میں آ جاؤں گا اوکے اس نے مختصر ترین بات کر کے فون بند کر دیا میں آپ کی بات ذہن میں رکھوں گا مسٹ جونسن وہ کہ باہر نکل گیا روبیکہ جونسن نے حیرت اور غصے کے ملے جنے احساسات سے اس شاندار مگر احمق انسان کو جاتے دیکھا جو کہ اس کی خیال میں اپنی زد ہر درمی اور تکیہ نوسیت کی وجہ سے اپنا کریئر شہرت اور عہدہ سب دعو پر لگا چکا تھا ہجاب نے فون بند کر رکھا اور عمر کی طرف ہجاب اکلوتا سالہ ہوں میں ان کا اور وہ ہے کہ ہاتھ ہی نہیں آ رہے وہ مو بسوڑتا ہوا بولا جب انہوں نے کہا ہے تو پھر وہ آ جائیں گے ہجاب نے کہا اتنا یقین ہے ہاں وہ ہسی تم میرے ساتھ ہی گھر چلو وہ بات میں آ جائیں گے عمر نے کہا ہجاب نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا شرم کرو ایسے کیسے آ جاؤں کیوں کیا انہیں اچھا نہیں لگے گا عمر نے کھوجا ایسی کوئی بات نہیں مجھے خود اچھا نہیں لگے گا وہ سنبھل کے بولی لو یوں کہو نا کہ فرما بردار بیوی بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے اس نے مزاق اڑایا شوق ہجاب کے سینے میں آنٹ سی اٹھے مجھے شوق نہیں ہے میں فرما بردار ہوں ہجاب نے ہوں پر سوٹ دیا لہجے میں شکست تھے بلکل بھائی وہ بلا شبہ اسے قابل ہیں کہ ان کی فرما برداری کی جائے تمہیں تو کرنی بھی چاہیے عمر کا لہجہ عجیب سا ہو گیا چائے میں چینی مکس کرتے ہوئے ہجاب کے ہاتھ لرز گئے آپ واقعی خوش پخت ہیں نمروز علی خان میرا بھائی آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتی ہوں اس نے یاسیت کے ساتھ سوچا اچھا یہ بتاؤ سنا آفیس آ رہی ہے اس نے بات بتل نہیں فون پر بات ہوتی ہے ہجاب نے پوچھا وہ فون سنتی ہی نہیں ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ میں منگنی سے شادی کے درمیان عرصے کو کیسے گزاروں گا اگر یہی حال رہا تو وہ پریشانی سے بولا کیوں بھئی دیکھو نا سب یار دوست اس پیڈیوٹ کو اتنا انجوائے کرتے ہیں لمبی لمبی فون کال کے ساتھ میں کیا کروں گا ہجاب اس کی صورت دیکھ کر ہنس کو ہنسی آگئی سبر کر نا مگر یہ زیادتی ہے عمر نے دعائی دی اب کیا ہو سکتا ہے تم اسے سمجھانا عمر نے آتے ہجاب نے کہا میں آفیس سے اٹھ کر ادھر آیا ہوں ایک بات تو بتاؤ ہاں بولو وہ چونکی تمہیں کچھ ان ہے کہ بی جے ایف میں آج کل کیا چل رہا ہے وہ حیران ہوئے بغیر چائے پینے میں مصروف رہی ہاں تو تم وہ کچھ کہنے لگا میں اس اس کی بات پھر کتا کی میں ٹی وی نہیں دیکھتی اور نیوز پیپرز بھی نہیں پڑتی اس کا لہجہ سپارٹ تھا وہ چونک گیا ہجاب سب ٹھیک ہے نا ہاں سب ٹھیک ہے اس نے صدف کو آواز دی کہ وہ چائے کے برطن اٹھا کر لے جائے عمر نے موضوع بدل دیا ہجاب یہ اتنی ینگ ہے تم لوگوں کی ہاؤس میٹ کہیں شادی وادی نہیں ہوئی اس کی یہ ہماری خاندانی ملازمہ ہے تو کیا خاندانی ملازمہ وں کی شادیاں نہیں ہوتی اس نے تنس کیا میرا مطلب یہ نہیں تھا بھئی یہ فیصلہ اس کے خان کو کرنا ہے مجھے نہیں ہجاب نے وضاحت کی اس نے سمجھ تیاریہ مکمل ہے مانگنے کی ہاں کل آوگی تو دیکھ لینا وہ الویدائی کلمات ادا کرتا رخصت ہو گیا آٹھ بجے کے قریب اس نے رات کا کھانا کھایا اور صحافت سے مطلق ایک کتاب لے کر پیٹ گئی گی گی رہ بجے تک اس نے کتاب پڑ لی مگر نمروز تا حال نہیں لوٹا تھا وہ خاموشی سے ٹہلتی رہی تھی اسے انتظار کرتے ہوئے کوف تو ہو رہی تھی مگر مجبوری تھی انتظار کیے بنا چارہ بھی نہیں تھا جب گھڑی نے ایک بجایا تو وہ تھک کر ایزی چیئر پر گئی نیند سے اس آئی ہجاب کو اسے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا اس کا جہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد مجود سرکلز زیادہ گہرے نظر آ رہے تھے اسلام لیکم اس نے تھگی تھگی آواز میں کہا ہجاب کی ساری حصیات پیتار ہو گئی والیکم سلام ٹھیک ہو وہ آگے بڑھ آیا جی وہ خاموشی سے باتھروم کی طرف بڑھ گیا پھر اسے یاد آیا وہ کپڑے لیے بغیر چلا گیا تھا یقینا وہ دماغی طور پر حاضر نہیں تھا ہجاب ڈریسنگ کی طرف بڑھیں اور اس کا آرام دیش الوار سوٹ نکال دیا کچھ دیر بعد وہ بات گاؤن میں لٹا برام دھوا اور ڈریسنگ کی سمت بڑھ گیا کپڑے بدل کر واپس آیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا اس کا الجا ہوا پریشان چہرہ کسی گہری سوچ میں گم نظر آتا تھا وہ بیٹ پر دراز ہوا تو ہجاب اس کے پاس آگئی اور خاموشی سے اس کا سرد دبانے لگی اس نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام دیا پھر اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر پر سکون نیند سو گیا اگلی صبح بہت روشن اور چمکدار تھی وہ ناشتے کی ٹیبل پر ہجاب سے مخاطب ہوا تھا جو پیازی سوٹ میں خود بھی بہت روشن اور چمکدار لگ رہی تھی عمر کی انگیجمنٹ ہے اور وہ تمہارا اکلوتا بھائی ہے گفت وغیرہ تو ہونی چاہیے تم یوں کرو صدف کے ساتھ چھوپنگ پر چلی جاؤ تب تک میں ایک ضروری کام نبٹ دالوں اس کے حکم نمہ مشورے پر ہجاب نے ہمیشہ کی طرح سر تسلی میں خم کیا اور صدف کے ساتھ چلی گئی دو گھنٹوں بعد لدی بھندی وہ لوٹی تو نمروز بھی آ چکا تھا اس نے اسامہ نمروز کے حوالے کیا اور خود چائے بنوانے چلی گئی وہ چائے کی ٹرے کے ساتھ آئی تو وہ اسامہ کو سینے پر لٹائے بری طرح مسروف تھا ہجاب میرا بیٹا پیارا ہے نا اس نے ماسونیت سے کہا وہ ہنسی بلکل آپ کا بیٹا جو ہے تمہیں پتا ہے میری ہجاب بھی بہت پیاری ہے نمروز نے کہا ہنسی دبا کر بلکل آپ کی جو ہے ہجاب نے چونکے بغیر اسی لہچے میں جواب دیا وہ کہ کہا لگا کر ہنسا ہم جیسے کنات پسند لوگ تو اسے بھی آدھا اظہار محبت سمجھتے ہیں شکریہ میری زندگی وہ مسرور سا بولا ہجاب کے بے تاثر لہچے پر رنگ سے پھیلے تھے شام میں کیا پہنیں گے اس نے رہا ہے وجہ تو مجھے خود معلوم نہیں پیار تو تم پر بھی آ رہا ہے بولو کیا کرو وہ معصومیت سے بولا وہ سرک پڑ گئی شام میں ہجاب نے اس کے لیے اپنی مرضی سے سیاہ شلوار سوٹ منتخب کیا تھا وہ کپڑے بدل کر آیا تو گلابی کامدار سوٹ میں وہ کسی دلہن کی مانند سجی ہوئی تھی وہ آئینے کے سامنے آ کر بال بنانے لگا کتنے خوشبخت لوگ ہیں وہ نمروز نے کہا کون وہ سینڈل پہنتی چونکی بھئی وہ ہی جن کے لیے آپ نے دلہن کاری ٹیک کیا ہے اس نے آہ بھری وہ اب بھی نہیں سمجھی ہمارے لئے تو کبھی آپ نے سجنہ سورنا پسند ہی نہیں کیا اظہار افسوس کیا گیا وہ طویل سانس لے کر اسامہ کی طرف متوجہ ہوئی جو بابا سوٹ میں بے حد پیارا لگ رہا تھا اسامہ بیٹے آپ کے بابا جان کے شکوے ہم کبھی دور نہیں کر سکتے کوشش کیجئے نمروز نے کہہ کر اسامہ کو اٹھایا اور اس کے گالوں پر پیار کرنے لگا ہجاب نے صدف سے کہہ کر سارا سامان گاڑی میں رکھ پایا اور اسامہ کو اس سے لے دیا کچھ دیر بعد اس کی گاڑی سڑک پر رواں دوا تھی اسامہ ہجاب کی گود میں تھا نمروز ساتھ براج مان تھا وہیں سے ہاتھ پیچھے بڑھائے اسے مجھے دو ہجاب ہجاب نے اسامہ اس کے ہاتھوں میں تھمایا اس سے پہلے وہ سیدھا ہوتا ایک قیامت سے ٹوٹ پڑی گاڑی پر تونوں اطراف سے فائرنگ کی جانے لگی تڑا تڑ کئی گولیاں کھلے شیشے سے ڈرائیور کو آ کر لگی گاڑی بری طرح بے توازن ہو کر ڈول گئی ہجاب کا سر کسی چیز سے تکرایا اور اگلے ہی لمحے وہ بے توازن ہو کر سیٹوں کے درمیان جگہ پر گیری اور ہواس کھو بیٹھی اس کے پپوٹوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی اور چند سیکنڈ بعد اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا چند لمحے وہ یک ٹک چھت کو گھوٹی رہی پھر رفتہ رفتہ اس کا ذہن بیدار ہونے لگا اس نے آہستگی سے کمبل پڑے ہٹایا اور اٹھ بیٹھی بیٹھ کے پائنٹی کی طرف امی جان بیٹھی ہوئی تھی چل پڑی اس کے لا شعور نے متحرک ہو کر اس کی بےہوشی سے پہلے دیکھا گیا منظر نامہ دہر آیا فائرنگ ڈرائیور کی موت اور اس کی سانس تھم گئی اس کے ہاتھوں سے اسامہ کو لے کر سیدھا ہوتا نمروز گھڑکی سے برسنے والی بے دریک گولیاں اور اسامہ کا چھلنی وجود نمروز کے بازو سے بہت لہو اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے اس نے بیتابی سے اٹگر دیکھا اور اسے اسامہ کا پے بھی کوت نظر نہیں آیا اس سے منسل کوئی بھی چیز اسے بیڈروم میں موجود نظر نہیں آئی امی جان اسامہ کدھر ہے وہ خوشک حلق کو تر کر کے بولی انہوں نے نم آنکھوں سے اس کی سمت دیکھا اور نظریں جھکا لی ہجاب کے سر پر بم سا پھٹا وہ بیٹ سے نیچے اتر آئی نمروز کی چیر کی حرکت ایک لمحے کو رکی اسی وقت دروازہ کھول کر عمر اندر آیا ہجاب کو ہوش میں پا کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا پھر آگے بڑھ آیا ہجاب نے بے یقینی سے اسے دیکھا اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھیں متورم عمر اسامہ کہاں ہے اس نے بیتابی سے پوچھا وہ نظریں چورا گیا نمروز ہمارا بیٹا کہاں ہے وہ نمروز کی طرف پلٹی کوئی کچھ بولتا کیوں نہیں میرا بیٹا کہاں ہے وہ چلا اٹھی ہجاب میری بچی سبر کرو وہ رب کی امانت تھا اس نے لے لیا امی نے بھی کی آواز میں کہاں وہ ساکت ہو گئی عمر نے اس کے گرد بازو پھیلایا اور سسک اٹھا سبر کرو ہجاب وہ اسی طرح بے حسو بیٹھی رہی اسے رولانے کی ساری تجبیر ناکام ہو گئی صدمے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی اس نے اپنا بیٹا اپنا شہزادہ اپنا اسامہ کھو دیا اس کا ذہن رک گیا تھا اس کی ساری سوچیں ایک خیال پر مرتقص ہو گئی اسامہ مر گیا ہم بھول جاتے ہیں مگر ہاتھ سے اپنی جگہ موجود رہتے ہیں کچھ مقصود جگہوں پر اور کبھی انسانوں کی شکل میں وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں ہم کتنی بھی احتیاطی تدابی کر لیں گھوم پھیر کر وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں مقررہ نقصان ہمارے حصے میں لکھا ہوتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ جمع رات کو اسلام آباد سے نہ لوٹ اور اگر لوٹ ہی آیا تھا تو ہجاب کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا یا پھر کاش اس روز عمر کی منگنی نہ ہوتی اور اگر وہ آہی گیا تھا وہ گھر کے پار ہو گئی ذرا سات ترشا ہونے کی وجہ سے ایک گوڑی نمروز کے بازو کو لگی ہجاب سیٹوں کے درمیان ملی جگہ پر گری تھی اس لیے وہ کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہی نمروز نے زبردستی سب کو گھر بھیج دیا تھا مگر عمر کسی صورت وپیس جانے پر امادہ نہ ہوا اس وقت بھی وہ دونوں کافی پی کر اندر آئے تو ہجاب کہیں نہیں تھی اسامہ کی میت دفنانے کے عمل سے پہلے اور بات میں بھی اسے بے ہوش رکھا گیا تھا نمروز نے ایسا صرف اس کی ذہنی حالت کو مدنظر رکھ کیا تھا اب جب وہ اسے کمرے میں نظر نہیں آئی تو وہ پریشان سا آگے بڑھا واش روم کھالی تھا بیڈروم سے محلک سٹری اور ڈریسنگ روم بھی کھالی تھا اس نے فورا صدب کو آواز دی ہجاب کہاں ہے بی بی صاحبہ کو میں لون میں پرواہ کیے بغیر بینہ کوئی گرم شول اڑھے گاز پر بیٹھی تھی عمر کو دھچکا لگا اسے یاد آیا ہجاب کو اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا تھا وہ تیزی سے آگے بڑھا ہجاب اٹھو یہاں سے اٹھو اس نے ہجاب کا بازو پکڑ اسے اٹھایا اسے ترس نہیں کھایا اس پر اسے کتنا درد ہوا ہوگا ہائے میرا بیٹا ظالم میری بھی چان لے لو وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی نمروز کا کلیجہ پھٹنے لگا وہ زبط کی آخری حد پر کھڑا تھا عمر اسے ساتھ لگائے اندر لے آیا اسے پانی دینے میں مصروف رہا نیکسٹ سین وفاقی وزیر تعلیم نمروز علی خان کی گاڑی پر کاتلانہ حملہ ہرکیز بھی اتنی چھوٹی بات نہ تھی پریس اور میڈیا نے توفان اٹھایا ہوا تھا اس وقت جب لاہور میں نمروز علی خان کی گاڑی پر حملہ کیا گیا اسلام اور دو گارڈز کے ساتھ موقع پر ہی جاب حق ہو گئے پریس اور میڈیا والے چیخ رہے تھے اس افسوس ناک سانہہ کے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے مطالبے کر رہے تھے ہمیشہ کی طرح حکومت نے دوگلی پولیسی اختیار کی مشیر داخلہ نے انگیز چیز نمروز علی خان کی خاموشی تھی پی جی ایف کے مشتہل کارکند اور حامی اس واقعے کے خلاف پر پور احتجاج کرنا چاہتے تھے جبکہ نمروز علی خان نے بحیثیت چیئر من ایسے کسی بھی اقدام سے سختی سے منع کر دیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس ظلم ڈھایا جائے ویسے بھی اس ملک میں وزیر آزم لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر آج تک جتنے بھی صدر وزیر مشیر اور ایم این ایم پی اے وغیرہ قتل ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلایا جا سکا حکومت کے وعدے اور دعوے اس خواب کی طرح محسوس ہوتے ہیں جو کبھی شرمندہ تابیر نہیں ہو سکتا اور وہ بھی تو اس ملک سیاست کا ایک حصہ تھا وہ اس نظام کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا جو ہمارے ہی وطن کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہد نے دستانے پہنی ہوئے وہ خاموش تھا بلکل خاموش اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے لہت میں اتارا تھا اور اپنے ضبط کو اتنا آزمایا تھا کہ وجود اندر سے کسی بربری دیوار کی مانند اب گھنے جانے کو تیار تھا اس کی سرک آنکھیں اس کے ضبط کی گواہ تھی حس پہ روایت ناملوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا اور بقول ڈی آئی جی پولیس تفتیش کامیابی سے جا رہی ہے گالیبا ہماری کابل پولیس نے پھر دو چار بے گناہ پکڑ لیے تھے اور ان سے وہ جرم بھی منوا لیے گئے تھے جو کہ ان کے علم میں بھی نہیں تھے بی جے ایف کے کار کنان اور ہامیوں نے احتجاج کے طور پر پور امن ریلی نکالی ہاتھوں میں مختلف پینرز پکڑے تھے جن پر مختلف سلوگن یعنی کے نعرے تھے انصاف کرو امن کے علم برطار مصوم بچے پر قاتلانہ حملہ عوامی نمائند اور دوب مرو کیا مظلوم ہمیشہ ظلم کی چکی میں پستہ رہے گا محتیسی وہ جواب دو نمروز علی خان زندہ بعد ایک سال پہلے مشہور سیاستدان نمروز علی خان اور صحافی ہجاب تاثیر کی شادی کو میڈیا نے جس سہا ہائی لائٹ کیا تھا اور جتنی چٹپٹی کہانیاں اس شادی کو لے کر چھاپی گئی تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہ تھا دو ماں کے اسامہ کی قتل پر پینڈورا باکس ایک بار پھر سے کھل گیا تھا لوگوں کی یاد داشت پھر تازہ ہو گئی تھی ہر چینل نے اپنے طور نمروز زیاہ سوٹ اور سفید آلی شان لباس میں ہجاب کھڑی تھی نمروز کا بازو اس کی کمر کے گرد حائل تھا تصویر کے نیچے بڑے باز زیا الفاظ میں درش تھا اپنی شادی کے موقع پر خوبصورت جوڑے کا صحافیوں کو دیا گیا خصوصی پوز اس کے بعد کی تفصیلات زبانی تھیں جو کہ نیوز آنکر بڑے انکشاف کرنے والے انداز میں بتا رہا تھا نمروز علی خان نئی نسل کا نمائندہ تھا اور ملک کے اس نظام کو بدلنے کی بات کرتا تھا جو کہ ایک نصف دہائی سے اس ملک میں چل رہا تھا اس کی پارٹی کے مقبولیت کی وجہ سے بہت سو کو اپنا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا تھا خاص طور پر وہ بڑے مگر مچ جو کہ اس وقت نے عزیز کو مردار خور گدھوں کی طرح نوچنے میں مصروف تھے کسی بھی اخباری نمائندے کا داخلہ نمروز منشن میں ممنوع قرار دے دیا گیا تھا مینشن کے مینشن کے ریڈ الرٹ تھا مگر سوالات ہر ذہن میں تھے کیا وہ سمجھوتا کر لے گا کیا وہ اپنے مصوم بیٹے کا بے ایمانہ قتل بھول جائے گا کیا وہ اس پاری لکیر کو پار کر جائے گا جو حلال اور حرام کی بیچ ہے آئندہ کیا ہونے والا تھا اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوتا البتہ قیاس آرہیاں اندازے تجزیعے سب جاری تھے نیکسٹ سین عمر تیر تک اسے سمجھاتا رہا تھا جس کا مختصر ترین خلاصہ یہی تھا کہ اسے نمروز کو حوصلہ دینا چاہیے اور سبر سے اس آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے جانے کے بعد وہ بیٹ پر چھت لیٹی روتی رہی ایک تواتر کے ساتھ بہنے والے آنسووں میں کبھی کبھار کوئی سسکی شامل ہو کر کمرے کے سنناٹے کو توڑنے کا سبب بن جاتی رگے شکن آلود لباس میں وہ باہر آیا ہجاب نے برستی آنکھوں سے اسے دیکھا اور نظر ٹھٹک کر رہ گئی اس کی سرکھوں سفید رنگت ساملا گئی تھی سیاہ چمکدار آنکھیں بجی ہوئی تھی اور پپڑی زدہ ہونٹ مکمل طور پر بھیجے ہوئے تھے زیری لپ کا سیاہ دل بہت تھکا ہوا پس مرد لگ رہا تھا بلکل نمر روز کی طرح وہ آہستہ آہستہ چلتا آگے آگے آگیا ہجاب اٹھ کر بیٹھ گئی میں جانتا ہوں تم مجھے کوئی سوروار سمجھتی ہو تمہیں لگتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا تمہیں بلکل ٹھیک لگتا ہے اگر میں اتنا نیک ایمان دار تھا تو سچ میں مجھے کوئی ٹرسٹ کھول نا چاہیے تھا سیاست جیسے گند میں پیر رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب میں بھول گیا تھا کہ جس دلدل میں میں نے پیر رکھ دیا ہے وہ میری سات منسلک لوگوں کو بھی نگل لے گی اس کا لہجہ اتنا سرد سپار تھا کہ ہجاب کی ریڑ کی ہٹی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی آج ہماری شادی کو ایک سال ہو گیا ایک سال تین سو پین سیٹ دن کیا پایا میں نے اس ایک سال میں صرف اسامہ اور اس کو بھی کھو دیا وہ تھک کر کارپیٹ پر گر گیا میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اتنی بے انتہا اتنی زیادہ کہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی میں تمہارے پاس آتا ہوں اور تمہارے مسکراتے ہوئے لب آپ سے اتنی دور چلی جاتی ہو اتنی دور جہاں سے میں تمہیں باپس نہیں لاز سکتا مجھے لگتا ہے میں ایک بے حص وجود کو پازو میں لیے پڑھا ہوں جو کسی بھی قسم کے احساس سے اکثر خالی ہوتا ہے بلکل ویسا وجود جو ہم چند روپوں میں خرید لائیں اور وہ بلکل وہ ہی کرتا ہے جو ہم اسے کہیں اتنی بے اندازہ نفرت کیا تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں اپنا کر میں اتنا بڑا گناہ کر دیا تھا کہ اس کے تلافی میں ایک پورے سال میں نہیں کر پایا اتنا بڑا جن تھا میرا اسامہ کی پیدائش پر میری محبت سے زیادہ طاقت ور تھی تم جیت گئی مجھے اعتراف ہے میں یہ سب مزید نہیں سہ سکتا میں تھک چکا ہوں میں ٹوٹ گیا ہوں اب اور نہیں بس اب حمد نہیں میں تمہیں خود سے بان نہیں سکتا کیا فائدہ میں نہیں جانتا تھا کہ جس آگ سے میں کھیل بہت دور کہیں بھی ہاں جانے سے پہلے ایک بار بس ایک بار میرے مو پر کہہ دینا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو تا کہ میں اپنی ساری زندگی اس احساس کے ساتھ گزار سکوں کہ میں اسی قابل تھا وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل گیا کہ جس بحث میں وہ پچھلے ایک گھنٹے سے الجے ہوئے تھے وہ لاحاصل ثابت ہوئی تھی آپ میری بات سمجھنے کی کوشش گرے پارو کی صاحب میں ایس پی سے بات کر چکا ہوں آپ عمر کی بات دھوری رہ گئی میری بات سنو برخوردار جیسا تم سوچتے ہو بیسا کہ تم بات کرتے ہو وہ ایک نمبر کا اور ویسا کچھ نہیں ہونے والا جس کا وہ تمہیں یقین دلا چکا ہے یا خود قاتلوں سے ملے ہوتے ہیں بقاعدہ حصہ ہوتا ہے بعد میں یہ یہاں تفتیش کا ڈراما رچہ لیتے ہیں اور مجرموں کو ازاد علاقوں کی طرف بھیج دیا جاتا ہے مجھے بتاؤ آج تک یہاں کتنے لوگوں کے قتل ہوئے اور کن کے مجرم پکڑے گئے کسی ایک بھی نہیں تم ایک بیکار کوشش میں مبتلا ہو فاروخی صاحب کا شدید گسی لہجہ گواہ تھا کہ وہ گسے میں اپنی اردو دانی بلکل بھول چکے تھے جو کہ ان کے لہجے کا ایک لازمی جز بن چکی تھی تو آپ کا مطلب ہے گولی ماروں تفتیش ہو اور خاموش ہو کر پیٹ جاؤں عمر کا پارا چڑھنے لگا نہیں تم ان کی فکر کرو جو باقی بچے ہیں مینچن کی سختی سے حفاظت کی جائے کسی گیر خان صاحب کی حفاظت کا خصوصی خیال رکھو کیونکہ بہرحال وہ مین ٹارگٹ تھے ہو سکے تو بلکہ میرے خیال میں تو یہ بہت ضروری ہے اور چاہیے بھی یہی کہ تم لوگ کسی پرائیوٹ سیکیورٹی ایجنسی کی خدمات حاصل کر لو انہوں نے سنجیدگی سے کہا عمر ان کے معاملہ فہمی پر دنگ رہ گیا میں سمجھتا ہوں آپ کی بات مینشن کے گرد ریڈ الیرٹ ہے لیکن کتنے دن یہ سب کب تک جاری رہے گا کس کر وٹ بیٹھے گا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی آپ کو کیا لگتا ہے عمر بہت تھکا اور پریشان سا وہاں سے اچھا تھا وہ حالات کی چال کو سمجھ چکا تھا اور حالات یہ سمجھ تھے کہ آلہ سطح پر نمروز علی خان کا کردار ملکی سیاست پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اگر یہ حملہ ناکام ہو گیا تھا تو یقینا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آئندہ بھی ایسا ہو بہت ممکن تھا کہ آئندہ کیا جانے والا وار اتنا مضبوط اور well planted ہو کہ زندگی اور موت کی آنک مچولی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ان حالات میں نمروز کا لائحہ عمل کیا ہوگا عمر قیاس کرنے سے کانسر تھا اس کے واپسی اتنی آسان ہوگی رات تاریخ اور گہری تھی ہر طرف دھند کے مرگولے سے اٹھتے محسوس ہوتے تھے یوں جیسے دور کسی مرکز پر کوئی اناڑی بیٹھا آگ لگا رہا ہو اور دھوان چوروں طرف پھیل کر اس کا پول کھول رہا ہو ایسی ہی دھند ہجاب کے دل کے گٹ ڈیڑھا جمائے چکی تھی رات دھیرے دھیرے بیٹ گئی اور پھر فیصلہ ہو گیا وہ آہستہ آہستہ اٹھیں اور اس کے قدم بتدریج سٹڈی کی طرف بڑھتے چلے گئے ہجاب نے آہستگی سے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھول دیا بلکل سامنے صدف کھڑی تھی اور نمروز کی پشت ہجاب کی طرف تھی وہ اس وقت ایزی چیئر پر جھول رہا تھا ایسا مت کیجئے خان آپ کو اللہ کا باستہ صدف دونوں ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی ہجاب ساکت سے اسے دیکھتی رہی کیوں دے رہے ہیں خود کو اتنی عذیت نہیں رہ پائیں گے آپ ان کے بغیر جی نہیں پائیں گے انہیں روک لیجئے وہ سراپائی التجاب بنی ہوئی تھی صدف جاؤ یہاں سے ہجاب اس کی تہکمانہ آواز پر چونکی پھر دوڑ کر صدف چونکی پھر دوڑ کر اس تک پہنچ گئی بی بی صاحبہ آپ مج ہجاب آگے بڑھ گئی اب وہ ایک دوسرے کے سامنے تھے وہ سگرٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا کارپٹ پر استعمال شدہ سگرٹ کے ٹوٹے پڑے تھے اور راگ بکھری ہوئی تھی ہجاب کو حیرت کا جھٹکہ لگا چند سیکنڈ کیلئی وہ بلکل ساکت رہ گصے کا شدید ترین ریلا ہجاب کے دماغ میں امڈا تھا وہ تیش سے آگے بڑھی اور اگلے ہی لمحے اس نے سگرٹ اس کے ہاتھ سے چھین اور اپنے ننگے پیر تلے مسل دیا تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی ہاں بولو نمروز کے دماغ کا فیوز اڑ گیا اس کا دائیں ہاتھ اٹھا اور اگلے ہی لمحے چٹا کی آواز چھوڑتا ہجاب کے گال پر نقش نگار بنا گیا وہ صدمے کی شدت سے ساکت رہ گئی کسی کے باپ کی حمد نہیں مجھے روک کر دکھائے وہ دھارا تھا کسی